ہیلو فرینڈز میرا نام ہے حسن نسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن ویدھ حسن نسیم تو دوستو آٹا مٹا کے دوسرے لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے آپ سے ڈیویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک زور کیجئے گا چلے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لینگویج کو جنرائیڈ کرنے کا طریقہ اس کی ڈیفلیشن سے سیکھتے ہیں کہ whenever you generate language from given alphabets you have to generate strings with the same alphabets ہم جانتے ہیں کہ لینگویج کو set of strings بھی کہتے ہیں جو کسی alphabet سے generate ہوئی ہوتی ہے یعنی کہ ایسی language جو کسی alphabet سے generate ہوئی ہے you have to generate strings with the same alphabet یعنی کہ جو strings ہوں گی وہ بھی وہ اسی alphabet سے generate ہوں گی اس کو ہم ایک example سے سیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے generate all length with given alphabet کہ آپ کے پاس یہ alphabet ہے آپ نے اس کا odd number کا setup done ہے یعنی کہ odd number کی value generate کرنی ہے یعنی کہ a ہمیں پتا ہے all length کا ہے triple a بھی all length کا ہے and five times a بھی all length کا ہے and so on اس کو مزید ہم ایسے سیکھتے ہیں ایک اور example سے اگر وہ یہاں پر یہ کہتا کہ even language generate کریں آپ تو ہم کیا کرتے double a کرتے four times a کرتے then lambda کو ہم شروع میں لکھتے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ zero جو ہے وہ اس کی zero کی value lambda کو ہم zero generate کرتے ہیں اس کو ہم empty set بھی کہتے ہیں next ہم سیکھتے ہیں کہ clean star clear کسے کہتے ہیں students یہ دو types کی اس کی properties ہیں language کو generate کرنے کی ایک clean star clear ہے اور ایک plus operation ہے تو سب سے پہلے ہم سیکھتے ہیں کہ clean star clear کو use کرتے ہوئے ہم language اس کو کیسے generate کر سکتے ہیں تو سیکھتے ہیں whenever you generate language from given alphabets you have to generate strings with the same alphabets جیسا کہ ہم نے پچھے ایک concept کو سیکھا ہے اب دوبارہ اسی لئے کو ہم یہاں پر سیکھیں گے وہ میں نے اس لئے آپ کو سکھایا ہے تاکہ آپ کو جو concept ہے وہ زیادہ اچھی طرح سے clear ہو جائے تو ہم اس کو example سے سیکھتے ہیں دوستو automata کا جو subject ہے یہ totally example based ہے examples آپ کو definition سے اس کا concept clear نہیں ہوگا جتنی زیادہ آپ examples کو کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے لئے بہتر ہے تو سب سے پہلے ہم examples کو دیکھتے ہیں example 1 میں کہتا ہے کہ ہمارے پاس ڈبل بی اے سی ایک alphabets ہے ہمیں clean star clear کو use کرتے ہوئے language کو generate کرنا ہے اس میں نہ تو even کی بات ہوئی ہے نہ art کی بات ہوئی ہے ٹھیک ہے اور سب سے پہلے ایک node لکھ لیجئے کہ جو clean star clear ہے اس کا جو important node لکھ لیں کہ یہ infinite language ہے کو define کرتا ہے infinite language کو define کرتا ہے یہ ایک important node ہے ٹھیک ہے اور یہ start lambda سے ہوتا ہے کوئی بھی language اگر آپ کو دی ہو clean star clear کی تو آپ اس کو lambda سے generate کریں گے چلیں example میں دیکھتے ہیں کہ اس نے بولا ہے کہ clean star clear کو generate کریں اس alphabet کو use کرتے ہوئے تو دیکھئے کہ اس کو define کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے یہ کہ sigma star اب اس کو کیسے generate کریں گے سب سے پہلے lambda آ گیا double e b a b آ سکتا ہے c b آ سکتا ہے double b a double b a b آ سکتا ہے two times b a three times b آ سکتا ہے four times b آ سکتا ہے then double b a c اس کو ہم نے concatenent کر دیا پس میں جوڑ دیا جیسا کہ ہم نے lecture وان میں بات کی تھی concatenation کی completely ہم نے thoroughly پڑا تھا اس کو then آگے c کو ہم نے b b کے ساتھ connect concatenate کر دیا then double c and so on اور یہ آگے multiple آپ اس سے generate کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ انہی کو generate کریں ان کے لما بھی generate کر سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے گا کہ وہ اس کے rule کو فالو کرتے ہوں next example دیکھتے ہیں اچھا اچھا دوستو یہ ایک سیمپل طریقہ تھا جو کہ clean star clear کو generate کرنے کا ہم نے سکھا ایک اور طریقہ ہے students جو ہیں وہ mcqs میں puzzle ہو جاتے ہیں کہ یہ جو ہمیں ایک نیا طریقہ کا دکھایا گیا ہے کیا یہ واقعی clean star clear اس کا کوئی اور concept ہے تو جی نہیں یہ دونوں ایک ہی چیز ہے بس دونوں کو define طریقے سے کیا گیا ہے چلیں اب وہ کہتا ہے کہ a b اور c ہمارے پاس یہ لیٹرز ہیں اس کو generate کریں clean star clear کی help سے اس کو ہم کیسے کریں گے سب سے پہلے یہ ہمارے پاس ایک نئی چیز آئی ہے اس کو کہتے ہیں epsilon اس کو ہم lambda بھی کہتے ہیں اگر دوستو اگر دیا گیا ہو یہ سیمبل دیا گیا ہو تو اپنے پریشان نہیں ہونا یہ lambda ہی کی ایک فارم ہے تو lambda لکھ لیں epsilon لکھ لیں بات ایک ہی ہے چلیں next دیکھتے ہیں کہ a b ہم نے generate کیا ok c کو ہم نے generate کیا ok a b a b کو generate کیا a b c کو concatenate کیا c a b کو concatenate کیا double c کو concatenate کیا a b a b co concatenate کیا a b a b c کو concatenate کیا تو یہ بڑی بہت سارے example یہ میں نے example جگہ اس لئے لکھئے ہیں تاکہ آپ کو concept اچھے دریکھے سے clear ہو جائے اور اگر یہ example میں کہیں غلطی ہوئی تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتا جائے گا مجھے مجھے نیکسٹ پہلے ہم نے پڑھا پلاس آپریشن کے آہ سوری کلین سٹار کلیئر کی پراپرٹی کے بارے میں اب ہم پڑھتے ہیں پلاس آپریشن کے بارے میں کہ پلاس آپریشن میں کیا ہے تو اس کی ڈیفریشن دیکھیں یہ سیمپل ایک اس کا میں نے ڈیفریشن ڈیفائن کیا کہ سارا کام چپنے کرنا ہے وہ کلین سٹار کلیئر والا ہے لیکن بس آپ نے سٹار لیمڈا سے نہیں کرنا بلکہ لیمڈا کو یوز نہیں کرنا اس example کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک alphabet ہے دوبارہ سے میں وہی example لے رہتا کہ آپ کے لئے سانی ہوں کہ ڈبل بی اے سی ایک alphabet ہے ہم نے لینگویج نیڈ کر دی ہے اس کو تو سب سے پہلے ہم اس کو ڈیفائن کریں گے کس طریقے سے ای پلاس سے وہاں ہم نے سٹار ہیوز کیا تھا یہاں ہم پلاس ہیوز کریں گے دیکھئے بی بی اے بی اس میں ہے سی ہم نے اس کو ڈیرنریڈ کیا بی بی اے ڈبل بی 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 وہ ہم نے وہی same to same بی بی اے سی ہم نے ڈیرنریڈ کنکرٹین کرنکر کرنکرینڈ کیا سی بی بی اے کو ہم نے ڈیرنریڈ کیا ڈبل سی کیا اور آگے انفینٹ ویل جو اس کے ایک ہے لینگویج ہے تو دیکھیں نور کیجئے کہ یہاں پر لینڈا نہیں ہے تو اٹ مینج کہ یہ پلاس آپریشن اس میں یوز کیا گیا نیکسٹ ایک example ہم دیکھتے ہیں کہ اے بی کونینấn ایٹ کیا کی کو جنیرد کیا اے بی کو جنیرد کیا 字 کو جنیرد کیا ی بی کو ہم نے جنیرد کیا دبل سی کو جنیرد کیا اے بی اے بی کو جنیرد کیا اے بی اے بی سی کو جنریر کیا نیچے ہم نے تپل سی کو جنریر کیا ڈبل سی اے بی کو جنریر کیا omdat جو لوگ میں نے ابھی نئو ہے چینل پہ تو ان کے لئے میں سکے پورے است ایک سر برو دے دوں لاتس لیکچر کا کہ اس کو ہم کہتے ہیں لاتر سی کو ہم لیٹر کہیں گے بھئی کو ہم لیٹر کہیں گے ٹھیک ہے اس معلوم whole جو یہ brackets کے اندر ہے اس کو ہم alphabet کییں گے ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارے پاس ایک generate ہوئی ہے ان alphabet سے اس کو ہم language کییں گے اس کو ہم کییں گے language اوکے اور کوئی اس language میں کوئی بھی جو string ہے کوئی string اس سے باہر use نہیں ہوگا جو یہ values ہیں انہی سے use ہوگا اوکے تیسے نمبر جو چیز ہے یہ a b 2 values نہیں ہیں یہ ایک ہی letter count ہوگا i hope کہ آپ کو یہ جو slide ہے اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی اور اگر آپ کا concept نہیں clear ہوتا تو آپ مجھے common box میں ضرور پوچھا کریں next ہم دیکھتے ہیں recursive definition of language یہ ایک نیا topic ہے اس کو سیکھنے سے پہلے میں آپ کو اس کا جو overview ہے وہ دے دوں کہ اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے اور recursive definition is a three step process first we specify some basic objects in the set یعنی کہ یہ three اس میں ہم three steps کو simple use کریں گے language کو define کرنے کے لیے جو ہم نے last ایک method پڑھا اس میں ہم just ایک step پڑھتے تھے اس میں ہم تین steps میں language کو define کریں گے first we specify some basic objects interset اس کا مطلب یہ ہے کہ جو language میں basic ایک object ہوگا جو کہ must use ہوگا اس کو ہم define کریں گے second پہ ہم جس میں formula جس formula کے through ہم نے اس alphabet کو generate کیا یا ہوں اس سے ہم مزید object کو generate کر سکتے ہیں اس کا formula ہم use کریں گے اور last پہ ہم بس define کریں گے جو سا مرضی کو question آئے رکھا سے definition کا آپ یہ کہیں گے no objects except those constructed in this way are allowed in the set یعنی کہ اس کے علاوہ کوئی اور formula ہم جو تاکہ جن کا concept نہیں clear ہوا ان کا clear ہو جائے تو وہ اس طریقے سے کہ پہلا step جو ہو گا آپ نے جو اس formula اندر دیکھ اس string اندر دیکھ نا ہے کہ جو ایک value بار بار آ رہی ہے اور ہر string میں اس value کا آنا فرض ہے اس کو آپ لکھیں گے second پہ آپ لکھیں گے کہ جو object وہ generate ہوا ہے وہ کس طریقے سے generate ہوا ہے اور اس طریقے کو use کرتے ہوئے ہم مزید جو string کیسے generate کر سکتے ہیں اس formula کو لکھیں گے کوئی بھی دوسرا جو اس formula میں جو string generate ہوئے ہیں اس کے لوہ کوئی اور formula اس کو generate سے پوچھا ہے the set of all positive whole numbers divisible by two یعنی کہ positive whole number کا ہمارے پاس set ہے اور divisible by two ہو یعنی کہ ہم جانتے ہیں کہ ایسے number جو کہ two پر divide ہوتے ہیں ان کو ہم even numbers کہتے ہیں اب دیکھئے ہم جانتے ہیں کہ even is the set of all two n where n is equal to one two three four the set even is defined by these three rules کہ دیکھے اگر کوئی two سے number divide ہو رہا ہے تو it means کہ two سے multiple بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ان کے جگہ ہم one بھی use کر سکتے ہیں two بھی use کر سکتے ہیں three بھی use کر سکتے ہیں four use کر سکتے ہیں تو جو بھی object generate ہو گا وہ even ہی ہو گا تو ہم جانتے ہیں کہ جو یہ set ہے positive whole numbers کا اس میں جو minimum even number ہے وہ ہے two it means two is in even ٹھیک ہے step one ہو گی ہمارے پاس minimum value ہے ان شار وہ ہمارے پاس number کیسے generate کر سکتے ہیں اب دیکھ ہم جانتے ہیں کہ اگر اس میں two add کیا جائے تو ہم even number کو generate کر سکتے ہیں اچھا if x is even then so is x plus two is also even یعنی کہ اگر ہم اس میں even کی value کو put کریں 2 کو پوٹ کریں 4 آئے 6 کو کریں 10 کو پوٹ کریں 12 آئے گا ٹھیک ہے اب ہم جانتے ہیں the only elements in the set even are those that can be produced from the two rules above اب دیکھیں اب اس میں اس نے بولا کہ ان two rules کے لائے کوئی rule نہیں جو کہ minimum جو rule ہے وہ even number کو define کر سکتے کیونکہ two سے نیچے آئیں گے تو one ہو گا تو one تو آر number ہے اسے ہم even value کو جنیر نہیں کر سکتے ٹھیک ہو گیا اب ہم کہتے ہیں کہ one کو اگر one میں add تو even number ہوتا ہے لیکن اس کو جنیر کر لیں گے لیکن اگر ہم x minus 2 کو کریں تو تب ہم generate کر سکتے ہیں اس کو even numbers کو تو ان کے لئے آنصر یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم اس میں 2 کو پوڑ کرتے ہیں 2 minus 2 is equal to 0 تو positive whole number میں 0 ہے ہی نہیں تو یہ آپ کو دے دے گا اور آپ کا mc use ہے اور جو question ہے وہ غلط ہو جائے گا تو بڑے بچے اس میں confused ہوتے ہیں کہ x plus 2 ہے تو x minus 2 بھی لکھ جاتے ہیں تاکہ کہ کوئی clear ہو جائے تو آپ سب سے پہلے دیکھتے کہ آپ کو set دیا گیا ہے اگر تو وہ کوئی بھی number ہے تو اپ اس کو x minus 2 بھی کر سکتے ہیں تاکہ اگر آپ add کر چند بھی even number ہے minus کر بھی number لیکن اگر آپ کہتا ہے set of positive integer یعنی positive integer میں 0 نہیں ہوتا 1 سے value start ہوتی ہے تو ہم minimum value 2 کو لیں گے I hope آپ کو یہ دیکھتے ہیں اس کی دوسری example ہے آپ کو سمجھانے کے لئے ہے کہ rule 1 a is in l2 ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں کہ a language 2 ہے کوئی بھی example لے لیں q is any word in l2 q ایک اور word ہے اس language میں then double a q is also in l2 اچھ اب یہ دیکھیں کہ اگر سے کوئی value کو generate strength کو generate یا object generate کریں تو وہ all length کا ہو تو کیا کریں کہ a کوئی value ہے in language 2 ٹھیک ہے a کوئی value ہے language 2 میں second rule کو define کرنا ہم نے فارمولا کو define کرنا ہے q any word in l2 q ایک اور word ہے اس کے اندر اس l2 کے اندر دبل a کی ہے it means کہ یہ 3 ہے یعنی کہ یہ all length ہو گیا ٹھیک ہے تو اگر ہم rule 3 کو define کریں تو l2 is equal to a odd is equal to a a 5 times a to dیکھتے اگر a a اچھا اب آپ کو یہ پوچھتا نا اگر mc use اندر یہ a odd ہے آپ نے دیکھ لیں دفع بلکہ دو دفعہ دیکھیں اس کو read کریں اس کی practice کریں اور clear ہو جائے گا example 3 example 3 میں ہم دیکھتے ہیں کہ defining language of integer آپ کو سٹیٹمنٹ دے گا آپ نے رول کو ڈیفائن کرنا اس نے کہا ہے کہ انٹیجر کی لینگویز کو ڈیفائن کریں تو ہم جانتے ہیں کہ مینیمم جو انٹیجر ہوتا ہے وہ one ہوتا ہے rule one is rule one is an integer ہم جانتے کہ minimum value integer میں one ہوتی ہے rule two if x is in integer then x plus one and x minus one are also in integer اب یہ دیکھیں کہ ہم نے اوپر یہ ڈیفائن نے کیا کہ positive whole number آیا whole number آیا natural number ہم نے just integer کی بات کی ہے تو one is in integer ٹھیک ہے اگر ہم اس کو define کریں تو اگر one میں one add two add three add four add to value integer ہی آئے گی اور اگر x منس ون کو آگے next no اب دیکھیں یہ وہی چیز آگئی no strings except those constructed in above are allowed to be an integer کہ کوئی بھی string جو کیونکہ اس فارمولے کے علاوہ جنریٹ ہوتی ہے وہ allow نہیں کرے گی کہ وہ انٹیجر ہے وہ define نہیں کرے گی کہ انٹیجر ہے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ کوئی بھی string accept those strings in above جو کہ ایک تو تین ہے جو اس سے سٹرنگ جنریٹ ہو رہی ہیں وہ انٹیجر ہوں لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی دوسری جو string ہے وہ جو rule کو فالو نہیں کرتی جو اس فارمولا کو فالو نہیں کرتی وہ انٹیجر نہیں ہوگی آئی ہوپ آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی تیسری ہم example کو دیکھتے ہیں defining the language palindrome defined over a b پال پالندرام کونسی language ہے ہم lecture میں بات کی تھی اس میں دوبارہ ہم اس کو go through کر لیتے ہیں پالندرام وہ language ہوتی ہے اگر ہم کسی string کو string a b a اس کو اگر ہم reverse کریں تو a b a a a یعنی کہ اگر reverse کرتے ہیں تو sorry a b a ہی آئے گا دوبارہ وہ فارم آج اس کو پالندرام لینگویج کرتے ہیں اس نے بولا کہ define the language پالندرام define over a b ہمارے پاس a b alphabet ہے اس سے ہم نے پالندرام کی لینگویج کو جنریٹ کرنا ہے تو دیکھیں ہمارے پاس ایک infinite set of language ہے تو ہم اس کو کیسے 3 steps میں اس کو لینگویج کا پار بیسک پار ہیں جو بیسک ہیں جو منیم ویلیو ہیں a b اس میں ہے اگر ہم ریورس کرنے تو بارہ a ہی آئے گا بی کو دوبارہ ریورس کرنے بی ہی آئے گا اور پالندرام جو منیم ویلیو ہیں جو بیسک اس کا جو رول ہے وہ ہمیں سمجھ جا گیا کہ یہ a b ہے اور b ہے second اگر ہم دیکھیں گے if x is palindrome اگر x کوئی اور value ہے a b کے لیو ہے پالندرام کے اندر then s x reverse surface and x will also be palindrome دیکھئے کہ اس نے بولا ہے then s reverse surface یعنی کہ یہ جو a b a یا کوئی جو x کوئی اور اس کے اندر value کے اندر مجود ہے اگر ہم اس کا reverse کریں تو دوبارہ ہی x مطلب کہ دوبارہ سے وہ ہی جو string ہے وہ جنی ہو جائے تو اس کو کریں گے کہ وہ کیا ہے پالندرام ہے where s belongs to cloyer اب student question کہ سار یہاں پر پلاس کیوں نہیں آیا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پالندرام کی لینگویج ہے اس میں لیمڈا مفش آتا ہے اگر لیمڈا نہیں آئے گا تو پالندرام کی لینگویج نہیں ہے وہ نے جنیٹ کر سکتا تو اس لئے ہم نے اس کو رول کو دیفائن کی ہے کہ ہم کلین سٹار کلویج کو یوز کرتے ہوئے پالندرام کی لینگویج جنیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا سٹیپ 3 نو سٹرنگ س ایکس سٹرکٹیڈ in above are allowed to be in پالندرام کہ کوئی بھی جو اس کے لابہ اس فامولا کے لابہ کوئی بھی جنیٹ ہوگی پالندرام کی سٹرنگ نہیں ہوگی clear اب دیکھیں دو رول ہم نے یہ پر دیفائن کریں ایک تو ریورس ہوگا تو دوبارہ وہ فام ہوگی دن دوسرا رول ہم نے دیفائن کیا کہ وہ کلین سٹار کلویر پراپرٹی کو یوز کرتا ہوگا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے پالندرام کی لینگویج کو جنریڈ کیا example four defining the language l of strings containing double a اور double b defined over a b کہ وہ کہتا ہے کہ لینگویج کو define کریں کہ جو کس جنریڈ کر رہا ہے double a or b اس میں ہوں گی double a double b کے علاوہ must ہیں اس کے اندر تو define over جو رول بتا دیا کہ سب سے پہلے اس نے رول ہمیں اوپر دے دیا کہ containing a double a اور double b یعنی کہ double a and double b r in language کہ یہ double a اور b language میں ہوں گی step two اب دیکھیں s double s and s double b s اب دیکھیں اس نے یہاں پر اور کوئی use کیا دونوں دونوں کٹھے آتے اب یہاں اس نے اور کوئی use کیا ہے تو it means کہ یہاں تو double a آئے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ double a تو must ہے لیکن یہاں b b آسکتا ہے یہاں دوبارہ a b آسکتا a b ب آسکتا ہے لیکن بس جو بیسک رول لیکن ڈبل a مست چاہیے پہلے ڈبل b بی بی شک آجے درمیان میں a آجے اور ڈپ b آجے کچھ بھی ہو کوئی بھی ڈبل a مست ہوگا ٹرپل بھی ہو جائے ٹین ٹائم بھی ہو جائے ٹونٹی ٹائم بھی ہو جائے انفین بھی ہو جائے لیکن اس میں ڈبل a جب تک نہیں ہوگا تک تک جو جو لینگویج ہے وہ ڈیفائن نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں یہاں پر s کیا ہے s کا مطلب ہے کہ کوئی بھی بھی آسکتا ہے یہاں a b آسکتا ہے یہاں b بھی بھی آسکتا ہے ٹرپل a آسکتا ہے آسکتا کچھ بھی آسکتا ہے اور آسکتا ہے بس ڈبل جو نہ چاہیے ہمیں ایڈ گیٹ سے کوئی پرواہ نہیں کچھ بھی آسکے سیکنڈ دیکھیں اب اگر ڈبل b ہے تو ڈبل b کے ساتھ ہم ڈبل a بھی لگ سکتے ہیں ڈبل b بھی لگ سکتے ہیں ڈبل a لگ سکتے ہیں ڈبل b لگ سکتے ہیں یعنی کہ ڈبل b must ہو گا رول ڈیفائن کر دیا ہم سال میں کچھ بھی آ سکتا ہے اگر فارس کہ یہاں پر a b اور c ہوتا اور اس نے ہمیں بولا تھا کہ آپ نے ڈبل b must لکھ نہ باقی آپ c b کچھ بھی آ سکتا ہے a c c b b c b یعنی کہ ڈبل b تو must use ہمارا یہاں پر clear ٹھیک ہے اب اگر وہ ہمیں یہ کہتا کہ آپ لینگلیز کو جنریٹ کریں ٹھیک ہے کہ ڈبل b پہلے ساب سے ڈبل b آئے اس کے بعد جو مرض آج یعنی سٹارٹنگ میں ڈبل b تو ہم ڈبل b کو پہلے لکھتے c a b c a b a a کچھ پہلے لیکن ہم نے رول کو ڈیفائن کر دیا پہلے ڈبل b باقی جو کمپائلر ہے وہ اس کو نہیں دیکھے گا وہ صرف اس کو دیکھے گا clear I hope آپ کو کہ اگر ہم یہ کہتا کہ جو یہ ڈبل b ہے ڈبل b ہو کوئی اس سٹرنگ ہو جو کہ ہم ڈبل b پہ ڈبل کریں تو ڈبل b کو ہم ڈبل پہ لکھ لیں گے اس کے پہلے ہم a b لکھ سکتے c b لکھ سکتے a a b b لکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ڈبل b سے سٹرنگ ڈ ہو رہا ہے تو کمپائلر اس کو پرواہ نہیں کرے گا اس کو دیکھے گا تو اتنی اگزیمپلز کو بتانے کا مقصر یہ تھا کہ آپ کا جو کونسپٹ ہے وہ کلیر ہو جائیں تو آج ہم نے کیا سکھا آج ہم نے سکھا کہ کونسپٹ آف لینگویج کو ہم نے لینگویج کی کونسپٹ کو سکھا دوسرے نمبر پھر ہم نے سکھا کہ کلین سٹار کلیر پرپرٹی کو سکھا پرس اپریشن کو دیکھا کہ ہم لیمڈا کو یوز نہیں کرتے باقی سارا کونسپٹ کلین سٹار کلیر کا ہے اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے ریکرسیف دیفنیشن جو ہم نے تھری سٹیپ تھے وہ پڑھے ہم نے یہ میں یہاں پڑھ لکھتے ہوں تاکہ جو آپ کی ریویئن ہے وہ بھی ہو جائیں تو اس کی پیکٹیس لوڑ کیجئے گا آپ کالیج کے نوڈ ہیں یونیوریسٹی کے نوڈ ہیں اس آپ کو ضرور آنسر کروں گا at last thank you